ہیلو دوستو میں ارن کمار آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اے پی کے الیکٹریکل پر ہائی ٹی ای الیکٹریشن سیکنڈ ایر کے لئے نیمی برکسوپ کیلکولیشن اینڈ سائنس کے ایمپورٹینٹ کوششنز کا پارٹ فور تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا فرسٹ کوششن لمبائی تتھا مون لمبائی میں پریورتن کا انوپاہ کیا ہے اوپسنز ریخیہ بکرتی پاسرب بکرتی بولیومیٹرک اسٹرین پائیسن انوپاہت رائٹ آنسار اے ریخیہ بکرتی نیسٹ کوششن پاسرب بکرتی اور انو دیردی بکرتی کے بیچ کا انوپاہت کیا ہے اوپسنز ہک کانیم ینگ گھڑانگ ولک گھڑانگ پائیسن انوپاہت رائٹ آنسار دی پائیسن انوپاہت نیسٹ کوششن لمبائی میں پریورتن کو بیقت کرنے کے کس پرتی کا اپیوگ کیا جاتا ہے اوپسنز ایل ڈیلٹا ایل آئی ای رائٹ آنسار بی ڈیلٹا ایل نیسٹ کوششن پرتی وال کا انوپاہت کون سا ہے اوپسنز بھار تتھا چھترفل بھار تتھا دیسا بھار تتھا بیاس بھار تتھا سمیں رائٹ آنسار اے بھار تتھا چھترفل نیسٹ کوششن ریویٹ پر کون سا بل کاریے کرتا ہے اوپسنز تنیے وال سمپیڈت وال سیئر وال ویڈنگ وال رائٹ آنسار سی سیئر وال نیسٹ کوششن پرتی وال کا پرکار کیا ہے اوپسنز تنیے پرتی وال سمپیڈت پرتی وال سیئر پرتی وال تناب پون پرتی وال رائٹ آنسار سی سیئر پرتی وال نیسٹ کوششن ولک گڑانگ کا سوطر کون سا ہے رائٹ آنسار سی والیومیٹرک اسٹریس اپون والیومیٹرک اسٹرین نیسٹ کوششن کون سا کانون بتاتا ہے کی الاسٹک سیما کے بھیتار پرتی وال سیدھے بیکرتی کے سمانوپاتی ہوتا ہے اوپسنز نیوٹن کا نیام خوک کا نیام جول کا نیام چالز کا نیام رائٹ آنسار بی خوک کا نیام نیسٹ کوششن بندو سی کا نام کیا ہے اوپسنز اوپج بندو الاسٹک لیمیٹ پرمبھار فریکچر رائٹ آنسار ا اوپج بندو نیسٹ کوششن ٹوٹنے سے پہلے ایک سامانگری دوارہ پرابت ادھکتم تناب کے لیے کس سبد کا اپیوگ کیا جاتا ہے اوپسنز تنیا پرتی وال سمپیڑت پرتی وال کاریکاری پرتی وال پرم پرتی وال رائٹ آنسار دی پرم پرتی وال نیسٹ کوشن کاریکاری پرتی وال تتھا انتیم پرتی وال کے بیچ کا انوپات کیا ہے اوپسنز بلک ماپانگ ینگ ماپانگ سرکسا ماپانگ کٹھورتا کا ماپانگ رائٹ آنسار سی سرکسا ماپانگ نیسٹ کوشن کرینک سافٹ پر کون سا بل کاریکارتا ہے اوپسنز کارتنوال تناب پون پرتی وال تنیا پرتی وال سمپیڑت پرتی وال رائٹ آنسار بی تناب پون پرتی وال نیسٹ کوشن پرتی وال وی کرتی پائیسن انوپار سرکسا گڑانگ رائٹ آنسار بی بی کرتی نیکسٹ کوشن تنیا پرتی وال تنیا پرتی وال کیا ہے یدی ایک ہزار میلی میٹر کے تنیا بھار کے لیے دس میلی میٹر کی ایک برگ چھڑ کا پریقشن کیا جاتا ہے اوپسنز ایک کلوگرام پرتی میلی میٹر اسکوائر دس کلوگرام پرتی میلی میٹر اسکوائر سو کلوگرام پرتی میلی میٹر اسکوائر ایک ہزار کلوگرام پرتی میلی میٹر سکوائر رائٹ آنسر بی دس کلوگرام پٹی میلی میٹر سکوائر نیکسٹ کوسن تنیہ بیکرتی کیا ہے یدی مول لمبائی دو ہزار آٹھ سو میلی میٹر کی پٹی پر تین پوائنٹ دو کلو نیوٹن کابل لاغو کیا جاتا ہے تو بار کو جیرو پوائنٹ فائب میلی میٹر سے بڑھا دیا جاتا ہے رائٹ آنسر اے جیرو پوائنٹ جیرو جیرو بن سیون ایٹ سیکس نیکسٹ کوسن ایک سینٹی میٹر کی لمبائی سے ایک میٹر کی لمبائی والے لوہے کی چھڑ میں کتنا سٹرین بکسیت کیا جاتا ہے اگر ایک چھوڑ پر سو کلوگرام کا بل لگایا جاتا ہے رائٹ آنسر بی جیرو پوائنٹ جیرو بن نیکسٹ کوسن کون سی پرکریا سنتولن کی استثی پیدا کرتی ہے اپسنس اینیلنگ اور ہارڈننگ نارملائزنگ اور ٹیمپرنگ اینیلنگ اور نارملائزنگ نارملائزنگ اور ٹیمپرنگ رائٹ آنسر سی اینیلنگ اور نارملائزنگ نیکسٹ کوسن ویکرتی اور پرتیول دور کرنے کے لیے اینیلنگ اور ٹیمپرنگ اور بجھانا سمن نیکسٹ کوسن ٹیمپرنگ کی پرکریا کرتے سمیں ڈھائی سو ڈگری سیلسیس تاک گرم ہونے پر دھاتو کے ٹکڑے کا رنگ کیا ہوتا ہے اپسنس نیلا بھورا بینگنی پیلا رائٹ آنسر ب بھورا نیکسٹ کوسن اوسمہ اپچار پرکریاں کے بیوین پرکار کیا ہیں رائٹ آنسر اینیلنگ نورملایزنگ ہیٹنگ سیتلن اور پینٹنگ نیکسٹ کوسن اوسمہ اپچار پرکریاں کا نام کیا ہے جہاں دھاتو کو پانی یا تیل میں گرم کیا جاتا ہے اپسنس ہارڈنگ نورملایزنگ اور ٹیمپرنگ اینیلنگ ٹیمپرنگ رائٹ آنسر اینیلنگ ہارڈنگ نیکسٹ کوسن کڑا کرتے سمیں دس میلی میٹر موٹی دھاتو کے ٹکڑے کے لئے آم طور پر بھیگونے والے چھیتر میں کتنا سمیں دیا جاتا ہے اپسنس پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ رائٹ آنسر اے پانچ منٹ نیکسٹ کوسن اسٹیل کی دانیدار سنرچنا کو پریسکرت کرنے کے لئے کون سی اوسما اپچار پریقریا کی جاتی ہے اپسنس اینیلنگ نارملایزنگ ہارڈننگ ٹیمپرنگ رائٹ آنسر بی نارملایزنگ نیکسٹ کوسن اوسما اپچار کی پریقریا کیا ہے اپسنس سنرچنا کی ٹیمپرنگ کرنے کا ادیس سے کیا ہے اپسنس بھنگورتہ کو کم کرنے کے لئے نم نیتہ کو کم کرنے کے لئے کٹھورتہ کو بڑھانے کے لئے بھنگورتہ کو بڑھانے کے لئے رائٹ آنسر اے بھنگورتہ کو کم کرنے کے لئے نیکسٹ کوسن سندرب تعلیقہ کے لئے اپیوگ کیا جانے والا دوسرا سبد کیا ہے اپسنس سبد کوس جیونی گرنث سوچی سوچنا تعلیقہ رائٹ آنسر ڈی سوچنا تعلیقہ نیکسٹ کوسن تین اور آدھا کور کے لئے کنڈکٹر کا نیونتم انومے شیطر کیا ہے اپسنس پچیس میلی میٹر سکوائر پچاس میلی میٹر سکوائر پانچ میلی میٹر سکوائر سو میلی میٹر سکوائر رائٹ آنسر بی پچاس میلی میٹر سکوائر نیکسٹ کوسن آنکلن میں اپیوگ کیے جانے والے ایلومونیم تار کا نیونتم انومے آکار کیا ہے اپسنس 1.5 میلی میٹر سکوائر 2.5 میلی میٹر سکوائر 5 میلی میٹر سکوائر 3.5 میلی میٹر سکوائر رائٹ آنسر اے 1.5 میلی میٹر سکوائر نیکسٹ کوسن انجینئرنگ کاریوں میں پوکیٹ سندرب کا دوسرا سبد کیا ہے اپسنس ہست اپکران ہست پستی کا اچھی کتاب نئی پستک رائٹ آنسر بی ہست پستی کا نیکسٹ کوسن کل لاغت سے کیا آسے ہے اپسنس کچھے مال کی لاغت مسین کی لاغت کچھے مال اور مسین کی لاغت بگیاپن لاغت رائٹ آنسر سی کچھے مال اور مسین کی لاغت نیکسٹ کوسن ایک اچھے بھون کے پتھر سے کتنے پرتیست پانی افسوس ہوتا ہے اپسنس دس پرتیست بیس پرتیست آٹ پرتیست پانچ پرتیست رائٹ آنسر دی پانچ پرتیست نیکسٹ کوسن کام کا انمان کس سے سمبندت ہے آپسنس ساماگری کا بل پیکنگ سوچ نا تالی کا حسط پستی کا رائٹ آنسر ای ساماگری کا بل نیکسٹ کوسن کسی بھی نئے انسٹولیشن پر بائیرنگ پوری ہونے پر کون سے آئی اینیم کو ستھیاپit کیا جانا ہے اپسنس آئی اینیم 1956 آئی اینیم 1960 آئی اینیم 1961 آئی اینیم 1967 رائٹ آئی 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 اینیم 1967 نیکسٹ کوسن راور کی ساپ ایک سپار گم میں تا کیا ہے اپسن دو اور تین کے بیچ پانچ اور چھے کے بیچ آٹھ اور دس کے بیچ بارہ اور چودہ کے بیچ رائٹ آنس آئی دو اور تین کے بیچ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کمنٹ اینڈ سیئر کریں اور ایسی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارا چینل سسکرائب کریں